اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علا کل شئین قدیر صدق اللہ العظیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ محترم ناظرین اکرام آج کی میرے ویڈیو سورت گہن کے حوالے سے ہے آپ سے میری مہتبانہ گزارش ہے آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں اور تبلیغ دین کے نیت سے آپ اسے آکے شیئر بھی کریں وائرل بھی کریں اللہ آپ کو جاہے خیر عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام اللہ پاک نے قرآن حقیم کے در اشارت فرمائے جس کا مفہوم سماعت فرمائے بے شک اللہ ہر شئے پر قادر ہے محترم ناظرین اکرام سورت گہن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے یعنی اللہ رب العزت جللہ و حالہ یہ بتاتا ہے کہ میری قدرت اور میری طاقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورت جیسے روشنی دینے والے اتنے وسیع ذریعے کے اوپر ایسا پردہ ڈال دوں کہ سورت ہونے کے باوجود سورت چڑھا ہوا ہو سورت تلو ہو تو اندھیرہ چھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاوی اور غالب ہے وہ ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے ہر شئے جو ہے وہ اس کے اہاتے میں ہے اور ہر شئے اس کی قدرت میں ہیں وہ ہر شئے کو کر سکتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں محترم ناظرین اکرام اس حوالے سے مختلف لوگ توہمات کے بھی شکار ہیں اور کچھ لوگ اسے اگل طریقے سے انجوائے بھی کرتے ہیں حالانکہ دینی طریقہ یہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام تب سورت کہان لگا تو آقا کریم علیہ السلام مذہب میں تشریف لے گئے اور آقا کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی نفل نماز اور اس نماز کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے طویل آپ نے قرآن فرمائی زیادہ دیر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور رکوع آپ نے بڑے طویل کیے اور سجدے آپ نے بڑے طویل کیے اور دعا اور استخفار کی آقا کریم علیہ السلام نے تلقین فرمائی اور آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مزائن ہیں کہ اللہ بندے کو دھراتا بھی ہے کہ میرے سے توبہ و استغفار کرو میں ہر شہ پہ قادر ہوں لہذا جب سورج گہن لگے انسان کو توبہ کرنی چاہیے استغفار کے کالیمات پڑھنے چاہیے دعاوں کے اندر مشغول رہنا چاہیے اور نماز نفل جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے اس کی جماعت بھی جب وہ سکتی ہے جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں چونکہ آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ کرونا وائرس کا دور ہے اللہ اس وبا کو پوری انسانیت امت مسلمہ سے دور فرمائے تو جماعت سے بہتر ہے کہ نہ ہی پڑھیں اس دور کے اندر کرو کی کرونا وائرس بھی ہے تو آپ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں بہرحال جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو دو دو کر کے اب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی دو رکعت آپ پڑھیں نفل نماز برائے سورج گہن اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھنے ہیں اور آپ پھر اللہ اکبر کہیں پڑھنے کا طریقہ یہی ہے آپ سنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وابی حمدی کا وطبارہ قسم کا وطعالہ چدو کا ولہ علیہ غیر اوک عوض باللہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد سور فاتح شریف پڑھیں گے اور منقول یہ کہ آپ پہلی رکعت میں سور بقرہ پڑھیں دوسی رکعت کے اندر آپ سورہ آل عمران کی تلاوت کریں لیکن اگر کوئی اتنی طویل قرات نہیں کر سکتا اسے سورہ بقرہ نہیں آتی تو پھر کوئی بھی قرات کر لے لیکن بہرحال دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور چار رکعت ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں بہتر یہ کہ آپ دو دو رکعت کر کے آپ پڑھ لیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں محترم ناظرین کرام رکوع جو ہے وہ طویل کریں یعنی رکوع کی تسبیحات کم سے کم جو ہے وہ سو مرتبہ آپ پڑھیں اور سجدے کی تسبیحات بھی کم سے کم آپ سو مرتبہ پڑھیں تو محترم ناظرین کرام لمبا قیام لمبی قرات رکوع اور سجود کے اندر طوالت اختیار کرنا تو یہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے کہ جب سورت گہن لگا ہوا ہو یعنی اس کی علامات ظاہر ہو جائیں ہندیرہ چھانا شروع ہو جائے یعنی اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں اور تب تک پڑھی جا سکتی ہیں جب تک کہ سورت گہن کی جو ہے وہ علامات جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں علامات اس کی ظاہر ہیں تو محترم ناظرین کرام اگر مقروح وقت ہے کہ آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نفل نماز مت پڑھیں سورت گہن کی بلکہ آپ توبہ اور استغفار کے اندر جو ہے آپ مشغول رہیں یقیناً جب آپ توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سورت گہن کے وقت جو ہے ہمیں بھی وہ نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے توبہ استغفار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو آقا کریم علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے اور تمام شعبہ اکرام رضوان علیہ و جمعین کی سنت مبارکہ ہے میری آپ سے بارے دیل گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب فرمائے اور تبلیغ دین صحیح سے آگے آپ وائرل بھی فرمائیں جزاکم اللہ خیرہ